موسیقی 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 زفر علی شاہ اور پورے ملک میں ناظرین نبیلہ جولا رد عمل ہے گلانی کی ناہلی پر بکلا کا جشن مسلم نے اگنون تریک انصاف کے کارکنوں کے بھنگڑے اور مٹھائے بھی تقسیم کی گئی ہے جی ڈاکس احباد سپریم کورن پاکستان کا ایک اور تاریخی فیصلہ ہے اور گلانی صاحب کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ان کو یہ فیصلہ بہت پہلے 26 اپریل کو ایمان لینا چاہیے تھا اور اگر وہ استعفاء اسی وقت دے دیتے تو اتنی زلت اور اتنی رسوائی نہ ہوتی یہ بہت سیاہ فرما رہے ہیں لیکن ایک اور بھی چیز جس میں نے کہا بنیادی بات کو ہم دیکھیں یہ بنیادی بات یہاں ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ این آروں کی کیس سے شروع ہوا تھا ٹھیک ہے ان کو آرڈر دیا گیا تھا خط لکھیا اور انہیں نے نہیں لکھا اب ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اس بات کو یہ کیس دو سال سے ڈرائگ آن ہو رہا ہے دو سال سے دو ہزار نو سے نویمبر میں شاید یہ شروع ہوا ہے اور یہ آج اب میں میں آکے یہ جون میں آکے یہ حتمی فیصلہ آگئے اب دیکھیں دیں ان دو سال میں ہم کیا دیکھتے ہیں ان کو تو ہٹا دیا ہے جی جیسے میں نے کہا ان کو ہٹانا is irrelevant بحثیت ایک پرائیم سٹر کو ہٹانا I don't give this any importance میں importance درجی اس چیز کو دیتی ہوں پہلے تو دو سال کے لیے یہ ڈرائگ ہوا اس کے ساتھ اس طرح میں ہوا کیا اس طرح میں بجائے کے تعاون between the institutions of state ایک تصادم کر دیا گیا تھا اس کے بڑے یہ جی بہت اس کے implications تھے کہ پاکستان میں what is the importance or what is the relevance of the rule of law this was called into question یہ جو کہ جی the basis of statehood جو تین آپ کے جو ادارے ہیں legislative executive or judiciary جو کے کام کرنا چاہیے in harmony in consonants they were pulling against each other یہ دو سال میں reveal ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ state کی بنیاد کو effect کرتے ہیں حساب رضا گلانی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دو سالوں میں یہ ہوا ہے ان دو سالوں میں اچھا خاصہ جو judiciary کی جو image ہے damage ہو چکی ہے ہم اس کو ماننا چاہے یا نہیں ماننا چاہے لیکن damage ہو چکی ہے اور that is not good again for the issue of the rule of law and governance in Pakistan اس پیسلے سے وہ image جس کے بعد کی اس میں کچھ بہتری آئے گی نہیں جی آپ اس کو retrieve نہیں دیکھیں جو ایک دفعہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک image create کرتا ہے کھو جاتا ہے اس کو آپ ایک act سے اس کو retrieve نہیں کر سکتے اس میں دیکھیں کتنی باتیں تھیں کہ آٹھ ہزار cases ہیں این آر او کے تو کیوں اس چیز کو صرف سپریم کورٹ اس چیز کو ترجیح دے رہی ہے پھر کیوں سپریم کورٹ اس کو delay کر رہی ہے کیوں اب جی دیکھیں سات رکنی بنچ بنی پھر سترہ رکنی بنچ بنی پھر یہ سارا کچھ ایک دفعہ اگر انہوں نے ابحطی فیصلہ دے دیا اور ان کا فیصلہ کس چیز پر بیس ہے کہ جو interpretation constitution کا جو کہ سپریم کورٹ کرتی ہے اس کو نہ speaker نہ parliament کوئی اس چیز کو overturn نہیں کر سکتا اگر یہ بنیاد ہے تو پھر آپ نے یہ جو فیصلہ ہے آپ نے ٹونٹی سکھ اپریل کو بھی دے کے اس کو آگے نہیں بڑھانا تھا تو یہ اور دیس سنگز جی کم انٹو دی پکچر جو میرے لیے زیادہ اہمیت رکھنی ہے بیکوز جو سٹیٹ کی جو قوم کی جو ایک بنیاد بنیاد ہے اس پر اٹیک ہوا ہوا ہے وہ امیج خراب ہو چکا ہے وہ انڈکیشن ہے یہ زیادہ میرے لیے اہم بات ہے ان کا تجانہ بہت سوال بہت ساری تذیر ہو رہے ہیں تفسیر ہو رہے لیکن جو سوال جس کی خاطر قربانی دی گلانی صاحب نے بتائے گا کہ مہاورے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنائے گی وہ جی دیکھیں بکرے کی ماں اگر اتنی تیز ہو وہ تو میں نہیں لگتا ہے کہ یہاں وہ تو اینڈ تک کیا خیر منا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں جو بہت مطلب کے اہم جو مسئلے ہیں بہت پروفاؤنڈ مسئلے ہیں جس پہ حکومتیں گرتی ہیں جن کو حکومت کو بدلنا چاہیے لیکن یہاں پاکستان میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا جس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں یہاں کوئی فرق نہیں پڑھتا نیانے والا وزیراعظم کوئی بھی ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی جذبے سے آگا کہ میں نے بھی قربان ہونا ہے اور بچانا ہے اپنے اس محسن کو مجھے وزیراعظم بنایا ہے ظاہر ہے وہ کیوں دیکھیں نا وہ تو لائیں گے اب وہ اسی قسم کے گلانی جیسے بندے لائیں گے نا جو ان کے پیر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ہر جو ان کے جو آصف علی زرداری جو حکم دیں گے وہ حکم کی تعمیر ہوگی وہ تو اسی بندے کو لائیں گے نا مختوم شہاب الدین صاحب کا جو نام لیا جا رہا ہے ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہی ہے اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے اب دائے گا کہ اگر مختوم شہاب الدین صاحب آ جاتے ہیں انہوں نے بھی خط نہیں لکھنا اب دیکھیں جی اب ہم ذرا آگے کی طرف کھلیں یہ تو ہو کیا سو ہو کیا ہے اب جب وہ آئیں گے شہاب الدین صاحب ہو یا کوئی بھی ہو جو بھی کوئی آئے گا دیکھیں سپریم کورٹ is now in a bind اتنا سپریم کورٹ نے بھی لارا لپا کی ہے اس خط کے اوپر اور اس کو بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں it is made it a symbol of the power of the سپریم کورٹ اب جو پرائم میسٹر آئے گا اگر سپریم کورٹ نہیں کہتی کہ آپ خط لکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی reputation کو کتنی مزید اور اس کو ٹھیس پہنچے گی یہ غور کریں اس بات پہ کہ جب آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے پرائم میسٹر کو آپ نے فارغ کر دیا ہے اس بات پہ ان contempt of court contempt of court تو بات کی بات ہے بیسک بات ہے کہ اینارو کے بارے میں آپ نے خط نہیں لکھا ٹھیک ہے نا اب دوسرا پرائم میسٹر آئے گا مجھے بتائیں کہ اگر کہ سپریم کورٹ فوری طور پر ان کو یہ آرڈر نہ دے تو سپریم کورٹ کی image کدھر گئی وہ تو پھر مجبور ہو جائیں گے نا ان کو آرڈر دینے کے لیے اب آگے سے پھر آپ نے کہا بکری کب تک ہے خیر من بکری کے ماں کب تک ہے خیر منائے وہ تو خیر منائے گی اس لحاظ سے کہ جس طرح یوسف رضا گلانی کے دو سال ہیں وہ ان کو بھی اب ان کا تو ایک سال ویسے بھی رہتا ہے حکومت کے لیے کرنے کے لیے انہوں نے اس کو بھی گسیٹ لے جانا ہے نارو اس کیسز کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست اس کا تعلق صدر معمل کے تاثر ولی زرداری صاحب سے ہے اب دائے گا کہ اس سے فیصلے کے بات آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقا ان کے اوپر بھی کچھ زبہ داری آید ہوتی ہے کہ چونکہ وہ گلٹی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی استعفاء دے دیں اور خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیں عدالت عظماء کے روبرو پیش کر دیں وہ کیوں یوسف رضا گلانی نے استعفاء تو نہیں دیا نا اس کو تو ہٹایا گیا ہے ان کو ہٹایا گیا ہے لیکن اخلاق طور پہ کچھ کام کی ہے وہ تو گسیٹ تھے گئے تو پھر انہوں نے نہیں کیا تو عاصف علی زرداری کیوں کریں گے وہ تو ہیس جیسے انگلیزی میں کہتے ہیں نا ہیس سٹنگ پریٹی پھر ڈاکس صاحب ہاں مستقبل کے ہم بات کر رہے ہیں پھر ان کا مستقبل کیا ہے کن کا زرداری صاحب کا وہ اپنی جتی دیر وہ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھیں گے آپ نے آپ نے اس کے خلاف ابھی تک کے دیکھیں نا آپ نے تو یوسف رضا گلانی کو ڈسمس کر دیا ہے نا جی you have not جو خط لکھنے کی ہے یہ خط لکھے جائے گے پھر وہ خط سیس کورٹ میں جائے گی پھر وہاں سے فیصلہ آئے گا where is عاصف زرداری threatened in all of this عاصف زرداری کی position کو کہاں سے threat آپ تو اخلاقی بات کرتے ہیں اب چھوڑ دیجئے گا جی کس دنیا میتشام صاحب آپ ملے جا رہے ہیں پاکستان میں جان کے حکومت کا مسئلہ ہے یہاں کوئی morality کی بات نہیں ہے یہاں کوئی اخلاقی بات نہیں ہے یہاں کوئی قوم کی بات نہیں ہے there is nothing of this sort of ہی ہے ہماری حکومت تو صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بیٹھی ہے اپنے لوٹ مار کو بچانے کے لیے بیٹھی ہے اپنے ناہیلی کو protect کر رہی ہے تو کیسے آپ نے یہ question کیسے ریس کی ہے کہ اخلاقی طور پر جی عاصف علی زرداری سارے تو چار سال سے ساڑھے چار سال سے جو کمارہ اور ایس ملک ان کے ذریعے ہو رہا ہے ان کے اندر ہو رہا ہے آج تک کہ انہوں نے سوچا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ واری ہوتی ہے کہ ہمیں resign اب تو عوام براہ راس انگلیاں اٹھا رہے ہیں صدر مملکت پر بھی اب کیا ہوگا تو جی عوام کے انگلی اٹھانے سے تو کچھ نہیں عوام تو انگلی چار سال سے اٹھا رہی ہے عوام کے انگلی سے کیا عوام تو پھر کیونکہ عوام کے انگلی اٹھانے سے کوئی اثر نہیں پڑا اس لئے عوام جا کے اب جلاو گیراو کر رہی ہے نا اچھا اقدامات کے ہمیں بات کر لیتے ہیں کے لیے خبر بھی شامل کر رہتے ہیں اور مزید پھر ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کہ ڈیفیکٹو ڈاکٹر آئین بجٹ سمیت جائز اقدامات حقوق قانونی تحفظ ملے گا تنخواہ مراد واپس کرنا پڑیں گی 26 افریل کے بعد کی جانے والے غیر ضروری سرکاری اخلاعجات بھی واپس کرنا پڑیں گے بعض اقدامات کو تحفظ دینا پڑتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصل کے بعد صدر زرداری نے روس کا دورہ بن سوک کر دیا ہے گلانی کو بلوشتان آنے پر وزیراعظم کا پروٹوکول دیں گے اسلام بلوشتانی نے یہ اعلان کیا ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں بابا روان صاحب کا بیان بھی شامل کر رہتے ہیں کہ وزیراعظم کے اس کے فیصل کے بعد کوئی موقع سو روپے والا وکیل کبھی نہیں بھولے گا لیکن سب سے جو پہلا کوئیشن ہے وہ تمام اقدامات جو 26 امپریل کے بعد گلانی صاحب نے کیے جو وزیراعظم نہیں رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے یہ تو دیکھیں میں مہر قانون نہیں ہوں یہ اب بہت ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر یہ جو ججمنٹ ہے اور انہوں نے اس کو پوسٹ ڈیٹ کر دیا 26 اپریل سے اب یہ پتہ کرنا پڑے گا وہ جو یہاں تک ہے جو بجٹ جو پاس ہوئے کیونکہ ان کے ریزگنیشن کے ساتھ کبینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں 26 اپریل سے کبینہ بھی فارغ ہے اگر یوسف رزا گلانی فارغ ہیں اور اس وقت کبینہ کو فارغ کی گیا ہے تو ریٹرسپیکٹیوی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 26 اپریل سے تو کبینہ بھی پھر فارغ ہے اس کا یہ مطلب ہے جو بجٹ جو پاس ہوا ہے وہ بجٹ بھی فارغ ہے تو پھر every act of the cabinet and the prime minister subsequent to the 26 اپریل وہ سارے null invoid ہو جاتے ہیں اب اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے یہ تو اب جی دیکھیں technical بات ہے and this is going to again i don't know your court of law may decide ہوگا یا executive level پہ decide ہوگا یہ کہ بہت ہی بڑا ایک سوال ہے بلکل سرید ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہوں بریک سے واپس آتا ہے تو مزید خبروں کو بھی پروگرم کا ایسا بنائیں گے آپ کو ہاں ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحبہ وائبک ٹو دے بیک وی پھر آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ سوال بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کل سے اس پر بھی بیس جاری ہے کہ حکومت کو آپ چاہیے کہ وہ نئے الیکشن کی تیاری کرے اور کوئی انٹیرم سیٹ اپ لے کر آئے جو ان تمام انتخابات کی نگرانی کرے آپ اس نکتے پر کیا کہیں گے جی مجھے تو لگتا ہے جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم یہ جو فیصلہ پرائم میسٹر کے بارے میں ہوا ہے اس فیصلہ کی اوپر جو کے حکومت ہے وہ کسی مود میں نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے انتخابات کرائیں نمبر وان اس لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں پرائم میسٹر آئے اور یہ اپنا یہ پورا کرے اپنے ٹائم کو دوسری بات یہ ہے جب کہ حالات اتنے برے جا رہے ہیں اور اتنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف تو میرے نہیں خیال میں کہ اس وقت وہ چاہیں گے کوئی حکومت نہیں چاہتی جب حالات اتنے برے ان کے خلاف ہیں کہ وہ الیکشن اس وقت کرائیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو ذرا بہتر کر کے پھر الیکشن کرائیں اور یہاں تک تو یہ یوسر وزا گلانی صاحب کا ہے وہ نہیں کرائیں گے اب ایک اور بات ہے جو آپ نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا اور وہ یہ ہے جو اس وقت جو اتجاج جو اس وقت جاری ہیں لوڈ شیڈنگ کے بات سے میں خبر بھی شامل کروں پہلے پھر اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی خبر آزی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرتشدد مظاہر جاری طور پور ریاض پتیانہ اور بیلم حسنین کی گارز کی فائرنگ تین افراد دخلات لاہور میں بھی شدید اتجاج کمالیہ میں مظاہرین نے ریاض پتیانہ کی گھر کا گھراو کر لیا فائرنگ سے دو افراد مارے گئے پانچ موبائل گاڑیاں دس دکانے نظر آتے شیخ بورا فیروز بڑپا گجرہ والا میں بھی مظاہر گرمی سے دس افراد جام بھاگ دس روز میں پیداوار تیرہ ہزار پانچ سو میگا وارڈ بڑھائی جائے گی گلانی کی یہ ہدایت تھی اور یہ آخری ہدایت تھی جو انہوں نے دی تھی اس کے بعد گدستان روز وہ عمرہ بھی کر کے آئے تھے اور پھر جب پاکستان آئے تو اس طرح کی ہدایت دی انرجی کانفیس بھی کی گئی تھی لیکن اس پر اب شاید عمل درامت نہ ہو سکی لیکن لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو لائیڈ آرڈر کا مسئلہ ہے جو گورننس کا مسئلہ ہے اس پر بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تھی یہ حکومت تو ٹوٹلی فیل ہے مکمل دور پر ناکام ہو چکی جی اب یہ ڈیپین کرتا ہے جی دیکھیں یہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اب ایم این ایس کے گھر میں جانا اور ادھر یہ اس طریقے سے انویٹ کرنا اور یہ سارا کچھ ایجٹیٹ اس طریقے سے کرنا اور توڑ پوڑ کرنا اور آگے سے پھر ان کے فائرنگ سے دیکھیں پھر ریاض پتریانہ اور ان کے جو گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے تین بردے بارے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے گارڈز کے خلاف بھی آپ سامیتے ہیں کاروائی ہونے چاہیے ان رہنماوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے بلکل جی ان رہنما کے خلاف لیکن ایک اور بھی بات ہے we have to take into consideration اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے to do you bodily harm and to injure you آپ نے تو اپنا دفاع کرنا ہے پھر میں یہ بنیادی بات کروں گی it's part of a wider problem کہ پاکستان میں there's a total breakdown of loan order اس چیز کا خیال رکھیں دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے اب وہ کل پاکستان میں ہو رہا ہے اس یہ agitation ہو رہا ہے اس لوش ہے ڈیکے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ جس کو کہتے ہیں are taking the law into their own hands جو کہ بہت clear ایک واضح یہ نشانی اس بات کی کہ پاکستان میں the writ of the government has broken down کیا یہ پرتشدد احسجاد جو ہے وہ جیسے شباشریف صاحب فرماتے ہیں کہ خونی انقلاب آ سکتے ہیں اس طرف بڑھا رہا ہے یہ تو ہم دیکھیں احتشام صاحب کتنے عرصے سے میں یہی بات کر رہی ہوں کہ when there is a بنیادی بات آپ کریں ہم ایک incident کو اٹھا کے ہم اس پر تفسرہ کر لیتے ہیں وہ بنیادی بات جو ہوتی ہے کہ جو اس کے جو گہرے جو وجوات ہیں اس کی جڑ کیا ہے اس پر ہم آتے نہیں اگر ہم اس کو اس نظری سے دیکھیں تو بہت عرصے پہلے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ایک جب عوام تنگ آ جاتی ہے جب بہت زیادہ شدید قسم کے ان پر ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہوتی ہیں اور جبکہ حکومت is not strong enough to impose law and order جبکہ عوام دیکھتی ہے کہ حکومت ان کے لئے کچھ کر رہی نہیں ہے they are not interested تو دیکھیں ایک وہ جو اس کو جو آپ کہتے ہیں کہ ایک اینہ کی یا ایک taking the law into your own hands کا تصور پیدا ہو جاتا ہے ہر پر سمجھا ہے جب آپ کے گھر لوگوں کے گھروں کے چولے نہیں جلیں گے تو وہ پھر اسی طرح سے احتجاج کریں گے اور میں ایسے احتجاج کرنے وہ لوگوں پر اپنے عوام پر گولی نہیں چلا ہوں گا نہیں نہیں وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جی لیکن حالات میں صرف ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اور وہ بھی پھر ہم پھر بنیاد پر آگے دیکھیں اگر حالات کنٹرول نہیں ہوتے اول تو میں سمجھ دوں یہ کنٹرول ہو جائے گا لیکن اگر حالات کنٹرول نہیں ہوتے اور اس طریقے سے چلتے ہیں آپ کی پولیس پر کام نہیں دے گی آج میں نے کئی بتایا کسی نے پڑھا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جی رینجرز کو لے آئے سامنے دیکھیں اگر حالات رینجرز کو اپلائیں گے حالات بگڑتے جائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ دیکھیں ایونچلی پھر ہوگا کیا یہ خدا نہ خاصتہ لیکن ہوگا یہ فوج کو آپ کو بلانا پڑے گا on the streets of پاکستان پاکستان کے لیے جو سب سے اس وقت نقصان دے چیز جو ہوگی جو کیونکہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی وہ یہ ہے اگر کہ فوج کو آپ نے پاکستان کے سڑکوں پہ پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا یہ تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے کیونکہ پھر پاکستان کا بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کو سمحالنا پڑے گا کہ وہ نوبت نہ آئے کہ پاکستان's existence is at threat حالات کون سنبھالے گورنمنٹ آف پنجاب یا پھر وفاقی اکوبان سے اس کو سنبھالے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو جو اتجاز کر رہے ہیں جو تورپورٹ کر رہے ہیں جو جلاو گھراو کر رہے ہیں ان کو آپ جی دیکھیں اس کو بھی روکا جانا چاہیے اپنی املاک کو نقصان نہیں پھوچانا چاہیے جی دیکھیں اس وقت بات یہ ہے اس وقت جو agitation ہے کم از کم پنجاب میں وہ صرف اور صرف لوڈ شیڈنگ کیوں پر ہے کہ یہ ایک مختصر سی ایک بات ہے جس پر یہ ہو رہا ہے تو پھر بنیادی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے اب غور کریں ایک بات پہ آج فیکس اور فگر جو آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ڈمانڈ جو ہے electricity کی that is 17,000 میگا واتس ٹھیک ہے انہوں نے produce کر دیا ہے 11,500 میگا واتس اب shortfall 8,000 سے آگیا ہے کوئی ساڑھے پانچ ہزار پہ it has come down to between 5.5 and 6,000 میگا واتس جو shortfall ہے 8,000 سے اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جی کچھ عرصے پہلے we were only producing 8,000 میگا واتس جب ہماری demand 13,000 میگا واتس تھی تو 5,000 کا shortfall تھا اب ہم یہاں سے یہ 8,000 میگا واتس سے ہم نے 11,500 میگا واتس ان چند مہینوں میں کیسے ہم نے بڑھا دیا 3,500 میگا واتس تو آپ نے بڑھا دیا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اسی سیٹ اپ نے 15,000 میگا واتس کی پاکستان کی گنجائش ہے کہ ہم بڑھا سکتے ہیں in the same set up in the same system تو وہ تو ہے نا بنیادی بات کیا ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے جو کہ circular debt آپ کا ہے جو کہ 400 یا 500 بلین روپیز کا اس وقت circular debt ہے یہ جو آپ کا last budget جو پاس ہوئے آپ نے 110 بلین صرف دی ہے towards that حالانکہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں آپ نے سارے ہر چیز کو آپ روکھ لیتے ہر development expander کو روکھ لیتے یہ جو آپ کا جو 400 بلین روپیز کا circular debt ہے اس کو اگر آپ ختم کر دیتے تو پاکستان بہت بہتر راہ پہ ہم نکل جاتے ہیں اور یہ ساری باتیں سامنے ہیں بلکل صحیح ڈاکٹر آپ ایک بریک کے لیے جانا ہے اور بریک میں جانا سے قبل بھارتی آرمی چیف کا بیان ہے مختصرن پڑھنا چاہوں گا کہ پاکستان سمیت کسی بھی دشمن کے مقابلے میں بھارت کی جنگی صلاحیت مضبوط ہے یہ اس ملک آرمی چیف ہے جیسے ہم پسندی داترین ملک قرار دے چکے ہیں انتہائی شرم ناک صورتحال ہے بریک پر جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی کال بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے دوائے پر ٹوڈے میں پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ناظرین ہمارا نمبر ہے 04236312169 بریک میں جانے سے قبل اور بریک کے دوران ہم بھارتی آرمی چیف کے بیان کو ڈسکس کرے تیسی پر ہم ڈاکسر صاحبہ سے بھی بات کرنا ڈاکسر صاحبہ پاکستان سمیت کسی بھی دشمند کے مقابلے میں بھارت کی جنگی صلاحیت مضبوط ہے اور ہم اسے بہترین اور پسندیدہ ترین ملک اور دوست قرار دے چکے ہیں دیکھیں جی یہ وقتن فوقتن آپ نوٹ کریں اگر آپ سٹیڈی کریں جو سٹیٹمنٹ جو آتی ہیں جو اینڈیا سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پچھلے سال کہیں ان کے عامی چیف نے کہا تھا کہ جی ہم تو دو فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں ہم چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اکٹا ہم ایک ہم سکسیسولی ایک وار ہم لڑ سکتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ اب یہ سٹیٹمنٹ ایک پاکستان کی طرف ہنٹ ہے اور چائنہ کی طرف کہ جی وی کن فائٹ اینی بوڈی یہ وقتن فوقتن یہ اس طریقے سے تھریٹننگ سٹیٹمنٹ پاکستان کو دیتے ہیں ان کے تھریٹ کے علاوہ دیکھیں جب کہ آنی صاحب نے کچھ شاید دو ہفتی ہوئے ہیں جب انہوں نے کہا کہ سیاچین کو ہم کو ڈی میلٹرائز کرنا چاہیے تو آپ نوٹس کریں ان کے اتنی بدتمیزی سے ان کے جو جو عامی چیف ہیں انہوں نے کہ یعنی صاحب کو کہا کہ دس اس جسٹ گمک یہ تو باتیں کرتے رہتے ہیں کتنی بڑی انسلٹ یہ ہے اب دیکھیں اس وقت سیاچین کا صفر پر ان کا جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوا انڈیانز نے پھر ہمارے موپر تھوک ہے سیاچین اور سرکری کا بھی کچھ نہیں دیکھیں جی ایک اور بھی چیز ہے جو بہت خطرناک ہے جو ہم لوگ نوٹ نہیں کر رہے ابھی بھی ابحال میں انہوں نے پانی رکا ہوا ہے جو کہ جو کہ جناب کا پانی ہے ہمارے تقریباً ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی سیون تھاؤزن کیو سیکس جو اس وقت آنا چاہیے پاکستان میں وہ نہیں آیا ہے یہ کسی لئے حکومت نے یہ بات نہیں اٹھائی اس کے اوپر کوئی اتجاج نہیں ہوا کوئی انڈیا کو یعنی کہ واننگ نہیں دی گئی یہ ساری باتیں اس کے اوپر اس کے اوپر یہ جو ناہل حکومت ہے یہ جس ایڈیوٹک جو گورنمنٹ ہے جس کیا ان کو کہنا چاہیے یہ یہ ان کو موس فیورد نیشن ٹریٹمنٹ دینے جا رہی ہے جبکہ وہ آپ کا گلہ گھٹ رہے ہیں یہ دس دس is the biggest problem کہ یہاں اس وقت جو پاکستان کے جو انٹریسٹس ہیں existential انٹریسٹس ہے اس کو کوئی نہیں وچ کر رہا یہ ناہل نکمی بے وکوف جو حکومت ہے it is just letting it's like ڈیوٹر صاحب آپ کے جاتے کالرز شامل کرنا چاہیں گے دو کالرز کافی دیر سے مارے ساتھ ہیں عبداللہ صاحب ہیں پاک پتنسی اسلام علیکم عبداللہ صاحب والیکم اسلام صاحب علیکم اسلام بھائی اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائی گا کیا کہنا چاہیں گے عبداللہ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں عبداللہ صاحب ایک تو جو چیپ جیسل صاحب نے فیصلہ کیا یہ تو بہت ہی اچھا نا پاکستان کے حق میں دوسرا یہ کہ جو لوڈ شیڈک کے عذاب سے پوری قوم کو انہوں نے مفتلا کر رکھا ہے جس کے لیے آج شہروں میں گاؤں میں گلیوں میں کچھوں میں ہر جگہ اتنا برا حال ہے کہ آپ ہمارے ایک دوست کے ہمارے ایک بزرگ ان کی وفات ہوگی ان کا جنازے کا علان ہوا پہلے اثر کے بعد پھر مغرب کے بعد پھر عشاء کے بعد کہ پانی نہیں تھا ان کی میت کو اوصل دے دیا جائے اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی اس ملک کی کہ یہ انہوں نے حالات کر دیا بلکوش ہے میری پوری بات سننے بھائی سب سے بڑی بات ہمارے ملک کے لیے یہ سوچنے کیا کیا ہماری قوم کس طرف جاری ہے جو ہم ہم ملاک سار رہے ہیں لوگوں گاڑییں سار رہے ہیں پلیس کی گاڑییں یا دوسری یہ چیزیں یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں ایک چیز سے قوم کو باز آنا چاہیے یہ لوٹ مار کا جو بزار گرم کلا دیا انہوں نے لوگوں میں یہ ان کے اپنے بیجیوے لوگ ہیں جی عبداللہ صاحب بلکل درست فرمایا آپ نے کہ لوگوں کو عبادات کے لیے پانی میں اثر نہیں ہے اور رشب مراج جس طرح سے حال تھا سب کے سامنے ہے اور انتہائی پرشانی یایہ صاحب کی کال بھی کراچی سے ہم پہلے شامل کرنا چاہیں گے اسلام علیکم یایہ صاحب والیکم سلام جی مہترم میں یہ کرنا چاہتا ہوں کراچی کے حالات کی وجہ سے تقریبا دس سے پندرہ حد بھی روز مارے جا رہے ہیں جس کی بدعا وزیراعظم صاحب کو لے ڈوبی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی حکمران ہیں اور جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ یہ بھی اللہ کے عذاب سے ہی بچیں گے اور جس طرح اردو سپیکنگ کی نسل کشی کی جا رہی ہے نوجوانوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا جا رہا ہے بس ساپے کھلے ہوئے نوجوانوں کو قتل پیا جا رہا ہے یہ کہا کہ انسانیہ تھے اس سے کوئی کیوں نہیں بول رہا بلکل درست ہمارے یہ صاحب اور جتنی بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے سب کی مضمت کرنی چاہیے ہم دعا گوان کے اللہ تعالیٰ اس پورے ملک میں ہی امن و امان قائم کر دے اور دوسرے جو لوٹ سٹنگ کے بارے سے عبداللہ صاحب نے پوائنٹ ریس کیا کہ کس طرح سے صورتحالہ لوگوں کے لئے وضو کے لئے بھی پانی نہیں ہے آپ نے سمجھ دی کہ جو توڑ پڑ ہو رہی ہے جو قتل و غارت گری کی گئی ہے جو لوٹ مار کے گئی ہے حکومت کو ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ہے کوئی کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے نہیں بلکل ظاہر ہے جی وہ لوگ جن کی گاڑیاں جلی ہیں ملکل کلاس کے جو لوگ ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے پیسے کٹھے کرتے انہوں نے کٹھے کی ہیں پیسے اور اب ان کا یہ نقصان ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہاں انشورنس کا تصور نہیں ہے تو ٹوٹل ان کا لوس ہے تو جہاں تک یہ حکومت کر سکتی ہے ایک ریشنل طریقے سے کہاں جہاں کمپنسیٹ کر سکتی ہے اور اس سے پہلے مضی اللہ پنجاب کو آگیا آنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اقدامات کریں جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے گھر جلیں سائکلیں جلیں موٹ سائکلیں جلیں یہ بینک جلائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی کمپنسیشن پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا کہ کیونکہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں لیکن جی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس بڑے پیمانے پہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں آپ کہاں تک کہ کمپنسیٹ کریں گے اب تو آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ اس طریقے سے ہی ہم نے کرنا ہے ہر دفعہ اور عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے بھی آپ جو اصل جڑ ہے مطلب لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے یہی تو تکریبا کم از کم سال سے جب بھی بھی پروگرام یہ ہوا ہے میں نے تو یہی کہا ہے کہ خدا کا واسطہ جو فانز آتے ہیں جتنے آپ نے لون اور ایڈ لیا ہے اس کو اگر آپ ادھر لگا دیتے ہیں آپ کے سیکٹریز چلنے شروع ہو جائے آپ کی بے روزگاری ختم ہو آپ کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے عوام بہتر خوشحال ہو جائیں گے یہ ساری باتیں ہیں ایک سمپل سی بات ہے کیا وہ وجہ ہے کہ یہ حکومت سرکولر ڈیٹ کو ختم نہیں کرتے مجھے کوئی اس طرح کی ریشنل ریزن مجھ کو نہیں نظر آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں گنجائش بھی ہے کر بھی سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے but they are not doing it why چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس دیکھیں اب چیف جسٹس کو آپ اپنے دہرے میں چھوڑ دیں اب ہر چیز سو موٹر نوٹس تو چیف جسٹس بھی نہیں لے سکتے حالانکہ یہ بہت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لینا بھی چاہیے but اس میں end result کیا ہوگا چیف دیکھیں کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسی باتیں صاری صرف میں یہ کمپلیٹ کر دوں کچھ ایسی باتیں ہیں چیف جسٹس صاحب اور پوری کورٹ گئی ہے کراچی میں سماعت وہاں کیا ہے سارا کچھ ہوا ہے کیا یا نہیں کیا اس کو یہ کہ جی وہاں جا کے شاید کوئی فیصلہ ہو فیصلہ کچھ نہیں ہوا کراچی is back to square one ہے یا نہیں ہے بھلکہ سیڈاک صاحب ایک تو کالر ہے رزاک صاحب بہت دیر سے واہ ساتھ آپ کی جاتے سے مشامل کر لیتے ہیں پھر لے پھر ڈسکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں رزاک صاحب اسلام علیکم علیکم السلام بی حتشان صاحب عبدالعزاک صاحب لوگ جو نقصانات کر رہے ہیں تو یہ جو مقصد سی بات میں بتاؤں گا بابا بلے شاہ کے دو شیر ہیں کہ پنج ارکان اسلام دے پنج ارکان اسلام دے چھوہ بلے اٹک تک من روٹی چھوہ نہ ملے تو پنج جاندے مک جب لوگوں کو کانے کے لیے روٹی نہیں ملے گی تو وہ آگے نہیں لگائیں گے تو اور کیا کریں گے بلکہ سیڈاک اگر یہ اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو اس سے آگے اس سے اور زیادہ خوفنات سورتحان ہوگی دوسری بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ میرے پروردگار نے مذہب کا لبادہ اورنے والا کو کبھی کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہنے دیا انہیں بے نقاب کیا ہے بلکہ اسی طرح پاکستان کی محبت کا دم برنے والے یہ لبادہ اور کے اس ملت کی جرے کوکلی کرنے والے کبھی بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکتے یہ جو حالیہ جو سورتحان ہوئی میڈیا کے اوپر جو لوگ بے نقاب ہوئے سپریم کورٹ میں ہوئے یہ اسی سنسیٹی کری ہے کہ میرا رب ایک ایک شخص کو بے نقاب کر رہا ہے ضرورت سے سو عمر کی ہے کہ پاکستان کی عوام باشاہ ہو جائے اور پہچان لے لوگوں کو بہت شکریہ آپ کا عبدالرزاق صاحب بہت گہری باتیں آپ نے کی ہیں تینکیو برمیچ مصطفی صاحب بھی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم مصطفی صاحب علیکم السلام جی میں ابھی ڈاکٹ صاحبہ کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ پروگرام لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا لیکن وہ بالکل صحیح کراچی کے معاملات کا اشارہ دے رہی تھی اور اصل جڑ جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں پہلی بات یہ اٹس کروں گا کہ جو این آر او کا لیٹر ہے وہ سٹینڈنگ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا تو دا اینی پرائم نیسٹر کہ اس نے اس کو لکھنا ہے اب کس نے نہیں لکھنے دیا کس کی وجہ سے یہ ڈس او بیڈینس ہوتی رہی یہ سب کو پتہ ہے اور میں یہاں پر پھر سے دوراؤں گا کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ جب تک پریزیڈنٹ کی جو پولٹیکل پارٹیزن رول ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ختم نہیں کرائیں گے اور پچھلے چون ماہ کا ساب لیں گے ڈے ٹو ڈے ویڈیو کلپس نکال کے پریس کے کلپس نکال کے اور انہیں ڈس کوالیفائی نہیں کریں گے پاکستان جو تین حصہ ڈوب چکا ہے وہ مزید ڈوبتا جائے گا یہ حل ہے یہ ایک یہ اصل جڑ ہے معاملے کی جس کو کسی نے ڈریس نہیں کیا اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اپنی سیاست چمکانے میں میں سمجھ نہیں آرہی اور میں نواز شریف کو کہوں گا تم حجت تمام کرو عمران خان کے پاس خود چلے جاؤ اور اسے کو اب یہ وقت آگیا ہے کہ اب اس ٹولے سے یہ جو اتحادی ٹارگٹ کلر پتہ کھو رو کٹ بہت شکریہ مصور صاحب تینکی ویڈی مچ آپ نے کال کی اور ڈاکس آہ با کیا کہیں گے آپ کس بارے میں جی انہوں نے تو اتنی بات اور نے کہا کہ پریزنڈ اور پاکستان کے بارے سے جانے بات کر لیتے ہیں جو سیاسی عوضہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے پریزنڈ ہاؤس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ سیاست کی آماز گاہ بن چکا بلکل بلکل اب جی دیکھیں اگینسٹ دلو وہ اپنی سیاست کرتے پریزنڈ ہاؤس میں بیٹھ کے حالانکہ ہی سپوسٹو بی امپارشل اور سیاسی وہ جو کام ہے پریزنڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے اب اس کا نہ کسی نے نوٹس لی ہے نہ کسی نے اس کو رکھا ہوا ہے یہ جب ہی بھی تقریر کرتے ہیں ایک پیپل پارٹی کے لیڈر کے طرح کیسے یہ تقریر کرتے ہیں کبھی ایک پریزنڈنشل اس کی آج تک کوئی ترقریر تو ہوئی نہیں ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے قانون نہیں ہے لیکن پھر بھی سپریم کورٹ اس طرح اٹھ کے وہ پریزنڈ کو ڈسکولیفائی نہیں کر سکتے ایک طریقہ کار تھا یہ این آر او کے لیٹر کے تھو اور یہ وغیرہ ایک بہت انٹریسٹنگ بات ہے آپ نے نوٹس کی ہے یہ جو میمو گیٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے کوئی یہ اس کو کسی نے مطلب کہ ترجیح نہیں دی کیونکہ بیچ میں یہ ساری دوسری باتیں آگئیں اب دیکھیں کتنے آسان طریقے سے کتنے آسان طریقے سے یہاں بھی آپ کہہ رہے تھے نا بکری کے ماں کب تک خیر منائے اب یہ دیکھیں کتنی آسان طریقے سے آسو زرداری was lit of the hook کہ بات کس پر آئی بات سے پھائی حسین اکانی بے اس نے خود سے یہ خط لکھا ہے اس نے لکھا نہیں لکھا this is irrelevant because he is not relevant really لیکن دیکھیں کس طریقے سے محصور اجاز نے جو الزامات لگایا تھا اس میں نام لیا تھا انہوں نے بالکل لیکن کس طریقے سے مشن بیٹھی ہے کس طریقے سے آسو زرداری کو بچا لیا گیا ہے کس طریقے سے حسین حکانی کو باہر بھیجا گیا تھا کہ وہ یہاں اب وہ کوئی سوال جواب نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں زرداری صاحب تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس چیز کو آپ نوٹ کریں اب سپریم کارڈ پر سے یہ تبقہ رکھنا کہ وہ کچھ غیر آئینی کام کر سکتے ہیں ان کو ڈسمس کرنے کے لیے وہ نہیں وہ کر سکتے ہیں غیر آئینی کام کسی کو بھی نہیں کرنا چاہئے ناظرین تمام کالوز کا مشکور ہے بڑھتے ہیں نباہ وقت کالوز کی جانے لیں ناظرین آج کا کالوز سکندر خان بلوش صاحب کا کالوز ہے خدا خیر کر ایک انوان سے انہوں نے آج کا کالوز لکھا ہے لکھتے ہیں کہ امریکہ ہماری تاریخ کا سب سے اہم کردار ہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں اسے پیار کریں یا اسے گالیاں دیں اس کے حق میں ٹی وی پروگرام کریں یا اس کے خلاف جلوس نکالیں اپنی املاک جلائیں صدر امریکہ کے پتلے جلائیں بڑے بڑے جلوس کے سامنے کڑا ہو کر اسے برا برا کہیں لیکن نہ ہم اسے اگنور کر سکتے ہیں نہ اسے جان چھڑا سکتے ہیں آگے لکھتے ہیں وہ کہ آخری لائنزین کے کولم کی کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا اسٹریڈیجک معاہدہ بھی ہو چکا ہے جس وجہ سے بھارت افغانستان میں اہم کردار ادا کرے گا سب سے اہم بات کہ امریکہ نے گوادر کے نزدیک پاکستانی سمندری حدود میں اپنا سب سے بڑا ائر کرافٹ کیریئر لا کر کھڑا کر دیا ہے جو بے مقصد نہیں ہو سکتا ان واقعات کی بنیاد پر ہی چند روز پہلے ہر بیار مری نے انگلین میں اعلان کیا تھا کہ بہت جلد ایسے واقعات رونما ہونے والے ہیں کہ بلوچستان آزاد ملک بن کر ابرے گاہ خاکم بدہن یہ تمام واقعات کسی خطرناک انجام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس وقت سخت طوفان کی عزت میں دعا کریں کہ خدا خیر کرے اور یقینا ہم اس دعا کے ساتھ ہی کہ خدا خیر کرے اس پر ڈاکس ایبا کی رائے بھی لینا چاہئے ابھی میں کہہ چکی ہونا کہ دیکھیں جب ہمیں بنیادی بات کرنی چاہیے پرائمیسٹر کا ہونا نہ ہونا اس میں میں نے منشن کیا تھا کہ جی آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں امریکی بحری بیڑا جو آ چکا ہے گوادر کے پاس اس کے مقاصد اور اس کی یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر گیم جو ہے امریکہ کی اس کا ایک حصہ ہے وہ اس کا حصہ ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک بات ہے جی کہ گوادر کے آپ جو گرافیکل پوزیشن دیکھیں وہ اس وقت تو ایران کا مسئلہ چلا ہوا ہے تو وہ اپنی پوزیشن کر رہے ہیں ویزا وی ایران تو میرے خواہد میں وہ ایک کرافٹ کیریئر ان رگارٹو دی بلوچستان ایشو میں اس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتی لیکن ڈیفنیٹلی جی دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس وقت ہمیں پتا ہے کہ امریکہ مکمل طور پر امریکہ مساد اور جو رو ہے یا جو انڈیا ہے ان کی یہ کوشش ہے کیونکہ ان کا ایک آپ جانتے ہیں ایک نیکسز ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان سے علیدہ ہو جائے کیونکہ ان کو ایک کوریڈور مل جاتا ہے جی رائٹ اپ ٹو دی نورڈن ایری ایری ایس ٹو دی بورڈر آف چائنہ کیونکہ بھی اس کے بعد جی پھر وہ یہ فاتر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے پھر کشمیل کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ ان کی جو لانگ ٹرم ان کی پلاننگ ہے تو اب پرابلم یہ ہے جی کہ پھر میں وہی بات کہتی ہوں اب دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہے کل بھی انہوں نے کسی کو مارا ہے یہ سارا کچھ کبھی اسازہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کبھی سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کبھی سکیریان وائلنس ہوتا ہے کبھی کچھ کچھ بلوچستان کے صورتحال کو وہ کنٹرول نہیں کر پارے ابھی تک کے بہت زیادہ اور کرنا پڑے گا اور میں سمجھتی ہوں جتنی ترجیح دینی چاہیے اور جتنا اس پہ فوکس ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے اور ایک اور بھی اس کے ساتھ اسی بات میں میں کہنا چاہتی ہوں جب ہمیں پتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہے کہ انڈیا یہاں شرع چھاڑی کر رہی ہے انڈیا یہاں حالات کو بگاڑنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن اس کے باوجود ہم انڈیا کے ساتھ گلل مل رہے ہیں ان کو موسیور نیشن ٹریٹمنٹ دینے جا رہے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جب ہم یہ پتا ہے کہ بلوچستان میں انڈیا کا ہاتھ ہے تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان کی سالمیت کی ہم سوچتے ہیں پاکستان کی نیشنل انٹریس کو ہم سوچتے ہیں جب ہماری حکومت تلویے ہوئے اس بات کے کہ پاکستان کو بگاڑنا اور تباہی کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ہم آپ اور میں جیسے بیٹھیں ہم تو لڑ سکتے ہیں اپنے لیول پہ ہم تو رائے دے سکتے ہیں ہم عوام کو اجاگر کر سکتے ہیں بیونڈ دیٹھ سکتے ہیں نظرین آج کے نماع وقت اداریہ کے جانب نظرین آج کے نماع وقت اداریہ کے سپیکر رولنگ کیس کا فیصہ سپریم کورٹ نے وزیراعظم کی نااہلیت پر مہر تصدیق سب کر دی حکومتی تحادی اب جمہوری نظام کو نقصان نہ پہنچنے دیں کچھ تجابیز ہیں اس اداریہ میں جو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دانشمندی کا یہی تقاضی ہے کہ سسٹم کو بچانے کی خاطر فلپ اور نئے وزیراعظم کا انتخاب کر لیا جائے اور وفاقی کابینہ تشکیل دے کر امور حکومت آئینی طریقے سے چلانے کی راہ ہموار کی جائے اس مقصد کے لیے آج ہی قوم اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلا کر نئے وزیراعظم کا انتخاب کر لیا جائے پھر قوم اسمبلی سے سید یوسف رضا گلانی اور ان کی کابینہ کے 26 اپریل سے انیس جون تک کے فیصلوں اور قومی سمبلی میں منظور کیا ہے کہ وفاقی بجٹ کو آئینی تحفظ بھی دے دیا جائے اب حکمران پیپلز پارٹی کیا سیاسی اکمت عملی اختیار کرتی ہے یہ اس کی اپنی ثواب دید ہوگی تاہم مناسب یہی ہے کہ وہ سید یوسف رضا گلانی کو گوڈ بائی کہہ کر نئے وزیراعظم سمیت آئندہ کی سیاسی اکمت عملی تیہ کرے اس کے کسی اقدام سے سسٹم کو نقصان پوائنٹ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس پر ہی آئے دھوگی اگر پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کا فیصل تسلیم کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں کے تاہموں سے نیا وزیراعظم لانے کا یہ فیصلہ کیا ہے تو یقین ہے یہ پیپلز پارٹی کا دانش مندانہ اقدام ہوگا اور وقت کی کمی ہے ہم شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں محترمہ ڈاکٹر نیلو فرمیدی صاحب اگر بہت ہاں موضوعات پر آج آپ نے گفتگو فرمائی بشرت زندگی انشاءاللہ اگلی نشیس میں بھی آپ سے بات ہوگی اور فرمانے قائد عظم رحمت اللہ علیہ ہے آخر میں ایڈورٹ کالج پشاور میں اٹھارہ اپریل سن انیس سو اٹھالیس کو قائد عظم نے خطاب کیا اور فرمایا کہ ہر وقت نکتہ چینی عیب جوئی اور وزارت یا اہتداروں کے خلاف تخریبی تنقید سے لذت حاصل کرنے کی پرانی عادت ترک کر دیجئے جب حکومت کوئی غلط کام کرے تو بے خوفی سے تنقید کیجئے میں صحت مند اور تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ میرے لئے بھی ہم سب کے لئے آپ کے لئے بھی مشل راہے اس پر ضرور غور کی جائے گا اور احتشان برحمان کو نوائے وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی